دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ڈاکٹر الطاف شیخ کا اسلام ناظرین اگر بچہ اپنی نارمل روٹین سے زیادہ پتلہ اور زیادہ بار پخانہ کرنے لگ جائے تو سمجھ لیں کہ وہ دست کی بیماری کا شکار ہو چکا ہے اور اگر دست کی بیماری کا فوری اور محصر علاج نہ کیا جائے تو یہ بیماری جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے بچوں میں دست کی بیماری اور پانی کی کمی کی وجہ سے ہر سال دنیا بھر میں 1.5 سے 2.5 ملین تک اموات واقع ہوتی ہیں ناظرین جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں ان میں دست کی بیماری کی شرعہ بوتل میں دودھ پینے والی بچوں کی نسبت بہت کم ہے اور اگر بیماری حملہ کر دے تو ایسے بچے ماں کے دودھ میں پائی جانے والی قدرتی قوت مدافعت کی وجہ سے جلدی سہت یاب ہو جاتے ہیں بچوں میں دست کی بیماری زیادہ تر جراسیموں سے انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے یہ انفیکشن وائرل زیادہ تر جس میں روٹا وائرس کا نام آتا ہے اور بیکٹیریل جیسے سالمونیلا، شگیلا، ایکولائی بغیرہ اور پروٹوزول یعنی جیارڈی ایسز بھی ہو سکتی ہے دیگر وجوہات میں فوڈ ایلرجی، فوڈ پوائزننگ، بچوں میں انٹی بارٹکس کا استعمال ریگولر اور ایکسیسیو انٹیک آف شوگری ڈرنکس اینڈ جیسز اور اس کے علاوہ سیلیٹ ڈیزیز اور چند آنتوں کی بیماریاں بھی پتلے پکانے کا باعث بن سکتی ہیں ناظرین دست کی بیماری میں بار بار پتلے پکانے آنے پر نمکیات اور پانی کی کمی کی وجہ سے بچے کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اس لیے یہ چاہیے کہ گھر پر فوری اس کا علاج شروع کر دیا جائے اور اس میں بچے کی نارمل خوراک کے ساتھ ساتھ اور ایس یعنی اورل ری ہائیڈریشن سار جسے نمکول بھی کہتے ہیں وہ پانی پلانا شروع کر دینا چاہیے اور ایس میں موجود نمکیات اور گلوکوز بچے میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتے اس لیے میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ گھر میں نمکول والا پیکٹ ضرور رکھیں اور اگر نہیں موجود تو ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کا انتظام کر لیں ماں کا دودھ پینے والے بچوں کو بریسٹ فیڈنگ کے دوران بڑے بچوں کو نمکول پلانے کے ساتھ ساتھ نرم غزہ، مثلاً چاول، کچڑی، دلیا، ساگو دانا، کسٹرڈ، کیلہ بغیرہ اور خصوصاً دہی ضرور دینی چاہیے دہی میں پرو بائٹکس ہوتے ہیں اور یہ دست کی بیماری کو کنٹرول کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں پرو بائٹکس مارکیٹ میں مختلف کمپنیوں کے مختلف ناموں کے ساتھ پاودر کی شکل میں ساشے کے اندر اور لیکوڈ فارم میں ریڈی ٹو ڈرنگ دستیاب ہیں ناظرین اگر بچے کو پتلے پکھانے کے ساتھ مطلی یا کیا شروع ہو جائے تو نمکول والا پانی ایک چمج یعنی پانچ عمل ہر پانچ منٹ کے بعد پلانے کی کوشش کریں لیکن اگر بچے کو بار بار کیا شروع ہو جائے اور بچے کی عمر چھے ماہ سے کم ہو اسے ہنڈرڈ سے اوپر ہنڈرڈ ڈگری فارنائٹ سے اوپر بخار ہو گھنٹے کے اندر تین چار بار پتلے پکھانے کر چکا ہو شاب کی رنگت گہری پیلی ہو جائے یا مقدار میں بہت کم رونے پر انسو نہ نکلیں اور پیٹ پھولتا ہوا محسوس ہو موں اور جلد خوشک محسوس ہو سانس کی رفتار تیز لگے ہاتھ پاؤں تھنڈے اور نیلے محسوس ہونے لگے پکھانے میں خون اور لیس نظر آئے یا بچے پر غنود کی تاری ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ اب بچے کا گھر میں علاج ممکن نہیں اور فوری طور پر بچوں کے سپیشلس ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ بچے کی کلینیکل کنڈیشن کے حساب سے انفیکشن کی اجویات یا آئی وی فلورڈز وغیرہ تجویز ہو سکیں ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ناظرین سمجھیں تو ویڈیو اپنے ہلکہ احباب میں شیئر ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ارلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ